اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام جی آج آپ کے لئے لارہی ہوں بہت آسان سی ڈش جیسے آپ دیکھ رہے ہیں میں بنا رہی ہوں آج دال چنہ کئی دنوں کے بعد آج مجھے یہ شوق ہوا تھا کہ میں دال بناوں تو میں نے دال چنہ کو سیلیکٹ کیا اور آپ کے لئے بنائی ہے بہت سادہ سمپل اور بہت لذیذ اور مزیدہ تو جی آئیے دیکھتے ہیں میں نے کیسے بنائی ہے یہ دال چنہ میں نے یہاں پر لی ہے دال چنہ یہ دیکھئے میں نے اس کو آدھے گھنٹے سے بھگو کے رکھا ہے یہ ہے تھوڑا سا لیسن اور تھوڑی سی پیاس آئل لے لیں گے تقریباً آٹھ ٹیبل سپون مرچیں تھوڑا سا ہرہ دھنیاں یہاں پر رکھا ہے نمک کس پہ ضرورت لال مرچ پاودر ون ٹیبل سپون حلدی پاودر کوارٹر ٹیبل سپون پہلے یہ پانی کو میں بوائل کر رہی ہوں سب سے پہلے یہ پانی کو میں نے بوائل کرنے رکھا ہے پانی کو اوبال آ چکا ہے ڈال جالیں گے ڈال چنہ اس کو بوائل کرنے رکھیں گے یہ دیکھئے ڈال کو بوائل آ رہا ہے یہ بوائل ہو جائے ڈال چنہ بوائل ہو رہی ہے یہ دیکھئے ڈال بوائل ہو چکی ہے دیکھئے دیکھے ڈال kasرک مہینے ڈال لیا डیگو اگر اور دیکھئے ڈالوں گے اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھئے اس میں تھوڑا سا کلر چینج ہونا شیر ہو چکا ہے اب بھی تھوڑا سا گولڈن ہو جائے اب میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ پیاس پیاس کے آپ دیکھیں اس کا بھی تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے اب میں ڈال دوں گی اس کے اندر یہ ہری مرچیں ہری مرچیں ڈال دیتے ہیں اس کے ساپ ہوں میں ڈال دیتے ہوں یہ لال مرچ ہلوڑی اور یہ نمک اور اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ڈال چنہ یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو کریں گے مکس اب میں ڈال گوں گی اس میں تھوڑا سا پانی ہسنے ضرور اور اس کو کریں گے مکس تھوڑا سا مکس کریں گے اس طرح سے اب اس کو تھوڑا سا بوائل آ رہا ہے تو میں یہ تھوڑا سا ہرا دھنیا کاٹ کے یہ بھی اس میں ڈال گوں گی یہ جھٹ پر سے بننے والی دال ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ بھی بنا کر دیکھئے گا تھوڑا سا چلائیں گے اس کو اور اس کو ایک بوائل آ جائے اب اس کو میں کروں گی یہاں پر ڈش آؤٹ ویلز یہ دیکھئے اس کو اوبال آ چکا ہے یہ دیکھئے اب اس کو میں یہاں پر ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ویلز یہ دال چنہ بلکل تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آئے آپ اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں ساجدہ مجیب کو دیں اجازت اللہ حافظ